اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میری چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ٹاک ہوں گے جناب ویلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے برکل صبح صبح سے جب میں بیٹشیٹ وغیرہ بچھا رہی تھی اور بچھانے کا بھی کلپ تھا وہ بتانی کہاں چلا گیا ہے تو آج میں نے بیٹشیٹس جو تھی وہ چینج کی تھی تو بس بیٹشیٹس جس دن چینج ہونا اس دن بچے بڑا خوش ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر میں آگئی تھی کچن میں اور یہ میں نے جو ہے ایک باکس لیا تھا ون ڈالر شاپ سے اس میں اب میں نے سارا جو ہے نا دھاگے وغیرہ رکھتی ہیں تاکہ ایک ہی جگہ پہ ساری چیزیں ہونا تو پھر ڈھونڈنی آسان ہوتی ہیں اور شاویز کیونکہ سکول جا چکا ہے تو میں ہانیا کے لیے بنا رہی تھی پین گیک اور اپنے لیے میں بنا رہی تھی چائے یہاں پہ اور یہ سلکی جو ہے نا دو سکرنچیز ملائی تھی اور اتنی مہنگی ملی تھی بلکل سمپل سی ہیں حالانکہ تو یہ مجھے ون ففٹی ایچ ملی تھی میرے خال سے تو کوسٹلی ہیں لیکن پتہ نہیں برحل جی یہ ہے کہ بالوں کی بریکیج وغیرہ کی کافی اچھی ہیں تو اس لئے پھر میں نے لے لی تھی اور اس کے بعد آج بنانی تھی مٹن کی کلیجی تو بس میں نے صبح سی اس کو ڈی فروسٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس کو دھو کے اور اس کا پانی سٹرین ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ میں اس کا مسالہ بنا رہی ہوں سمپل سی ریسپی ہے ہر گھر میں اپنے طریقے سے بنتی ہے اور میں نے سمپل جو ہے پیاس تھوڑا سا کر لیا تھا لائٹ پراؤن اس کے بعد اس میں لسند رکھ کے دو جو ہے نا میں نے کیوبز ایڈ کیے تھے کیونکہ میٹ یا یہ جو کلیجی گوشت اس طرح کی چیزوں میں نا زیادہ لسند رکھ ہو تو اچھا بھی لگتا ہے اور پھر فائدے مند بھی ہوتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں جی ایک ٹوماٹر کٹ کر کے ڈال دیا تھا اور ساتھ ہی جو ہے نا دو سبز مٹچے میں نے ڈال دی تھی اور بچے کیونکہ کلیجی نہیں کھاتے ہیں تو اس لئے ہم جتا کے تھوڑی قراری بنا لوں ادر اور سمپل جو گھر کے مسائلے ہوتے ہیں نا ان کے علاوہ میں نے اس میں ڈالا تھا دہی اور میں نے ڈالتا ہے اس میں سویا ساس اور بس جب مسائلہ یک جان ہو گیا تو اس میں ساری کلیجی جو دھلی ہوئی تھی وہ میں نے ایڈ کر دی تھی اور تقریباً پانچ منٹ اس کی اچھی بھونائی کرنے کے بعد میں نے پریشر گوکر لگا دیا تھا تقریباً چار پانچ منٹ کے لیے اچھا اور ٹیپ یہ ہے کہ ابھی تک میں نے نمک ایڈ نہیں کیا تھا نمک بالکل ایڈ میں ایڈ کرنا ہے ادروائز جو کلیجی ہے نا وہ سخت ہو جاتی ہے اور بس یہاں پہ میں نے کسوری میں تھی اور جو ہے ڈال دیا تھا کٹا بھونہ زیرہ پاوڈر بھی اور ساتھ میں ہی ہمارا گرم مسائلہ پاوڈر بھی اور بس ابھی میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ میں نے تھوڑی سے اور پکائی تھی تاکہ اس کا جو ہے نا پانی وہ سارے کا سارا ڈرائی ہو جائے اور بچے کیونکہ کلیجی نہیں کھاتے ہیں تو بس یہاں پہ کچھ چکن فلے رکھے ہوئے تھے تو میں نے یہ سوچ لیکن کو تھوڑا جو ہے نا تھنلی کٹ کر کے تو بچوں کے لیے سٹیک ٹائپ کوئی چیز بنا دیتی ہوں تو بس یہاں پہ جو ہے نا چکن کو میں نے کر لیا تھا تھنلی سلائس ایک ایک کے دو دو پارٹ میں کر لیا تھا اور اس کے بعد اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کے تو اس کا بھی پانی سارے کا سارا جو ہے نا وہ سٹرین آؤٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد اب ہم اس میں ڈال لیں گے ساری اپنی جو ہے مرینیشن کی چیزیں نمک ڈال رہی ہوں یہاں بے میں اس کے علاوہ میں نے اس میں � مسالہ تھا کٹا بھنا زیرا پاورڈر تھوڑا سا ڈال دیا تھا اور بس جو بھی مطلب تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ڈال دیا تھا سرکہ تھوڑا سا ایڈ کیا تھا سویا سا ایڈ کی تھی اور بس یہی چیزیں شاید ایڈ کی تھی تکم سالہ پاورڈر ہو تو وہ بھی بہت اچھا رکھتا ہے میرے پاس تھا نہیں تو اس لیے میں نے ایڈ نہیں کیا تھا اور ویسے کوئی بھی گوشت ہو اگر آپ میری نیشن کے لیے تھوڑا ٹائم دے دینا جیسے اٹل بچوں نے بڑا انجوائے کیا تھا اور جو ہے نا میں نے اس میں ایک چمچ لیمن جیوس کا بھی ایڈ کر دیا تھا اور اس کے لاوہ جو ہے نا میں نے اس میں چلی ساوس بھی ایڈ کر دی تھی کیونکہ سرک مرچے کا میں ایڈ کی تھی تو مجھے تھا کہ چلی ساوس کا بھی زرہ کلر جو ہے نا وہ پھر اس کو تھوڑا مارکٹ والا ٹاچ دے دیتا ہے مجھے یہاں پہ اپنے ویور سے ایک بات بھی شیئر کرنی تھی کہ میرے کافی فیملی میمبرز ہیں وہ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ تم جو ہو وہ ویلوگنگ چھوڑ کیوں نہیں دیتی کیونکہ ویوز جو ہیں وہ بہت ہی کم آ رہے ہیں تو میں جو ہونا اچھے یہاں پہ یہ بتا دوں کہ میں نے اورگینو بھی ایڈ کیا تھا اس میں کیونکہ اس سے بھی ٹیسٹ جائے نا بہت برزا والا اور مزے گاتا ہے تو چلیں جی پرانی بات پر آتے ہیں تو بہت سارے میرے بڑے قریبی رشتے دار مجھے یہ کہتے ہیں کہ اتنی محنت ہے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ویلوگ جو ہے نا وہ تین سے چار گھنٹے آرام سے لیتا ہے اس کو ایڈٹ کرنا وائس آور کرنا تھامنیل بنانا پوری ویڈیو کی ایسی او کرنا مطلب یہ آسان کام نہیں ہے اور پھر یہ کہ سارا دن آپ نے شوٹ کرنا ہے ویلوگنگ میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں آپ نے شوٹ کرنا ہے ایڈ ٹائمز ہم شوٹ کرنا بھول جاتے ہیں ایڈ ٹائمز جو ہے وہ کیمرہ آن نہیں ہوتا مطلب یہ کہ کافی زیادہ جو ہے نا یہ مشکل کام ہے اتنا آسان نہیں ہے تو اس سے پہلے میرا شاہستہ رمضان کے نام سے ہی چینل ہے جس پہ تقریباً جو ہے نا سات ہزار کے قریب سبسکرائبرز ہیں لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ میرا چینل ڈی مونٹائز ہو گیا تھا اور وہ اس پہ تقریباً میں نے تین سال محنت کی تھی اور میں اتنی زیادہ ڈیس آرٹ ہو گئی تھی کہ اب میں کیا کروں لیکن پھر میں نے نئے سی ریسی کی والا چینل سٹارٹ کیا اب میں اس کو بھی انشاءاللہ اگین مونٹائز کروا ہوں گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل محنت جو ہے نا یہی کامیابی کا راز ہے ویوز آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں آپ اس چیز کو بالکل بودر نہ کریں اور اس چیز پہ کامل ایمان رکھیں کہ اللہ تعالی ہماری کوئی بھی محنت جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ میں یا باقی یوٹیوبرز جو ہیں وہ کتنی محنت کر رہے ہیں ویوز کا آنا یا نہ آنا ہمارے ہاتھ میں ہمارے بس میں نہیں ہے تو انشاءاللہ میں تو ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں لگی رہوں گی ایک نیک دن تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ قدم چومے گی اور بازی یہ دیکھیں آپ لگوں سے باتوں کے دوران ہی سارا کسارے جو تھے یہ فیلیز میں نے فرائے کر لیے ایر فرائے میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میرا یہ تھا کہ کیونکہ جلدی بنانے تھے اور ایر فرائے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو اس لئے یہ کل والے چاول جو تھے نا وہ گرم کر کے اور اس کے ساتھ میں یہ فیلیز میں نے دے دیے تھے شاویز کو شاویز میرا بیٹا ہے اور اس کے بعد یہ والا پلیٹر جو ہے یہ میں نے ریڈی کر دیا تھا اپنے ہزبنڈ کیل گئے کیونکہ ان کو سبس چٹنی کافی زیادہ پسانت ہے اور میرا یہ ہے کہ مجھے سبس چٹنی بھی پسانت ہے لیکن مجھے جو ہے نا وائٹ ساوس وہ زیادہ پسانت ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ شاویز جو ہے نا وہ اپنا ڈینر جیسے کہتے ہیں فل انجوائے کر رہا تھا ہانیہ میری بیٹی جو ہے ماشاءاللہ وہ کھانے پینے میں بلکل تنگ نہیں کرتی لیکن شاویز جو ہے نا یہ بہت پکی ایٹر ہے تو یہ کچھ کھائے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے تو بس جن لوگ کو کھلا پلا کے میں آگی تھے گین کچن میں اور یہاں پہ میں لوں گی تقریبا دو چمچ جو ہے نا میدہ میں نے اندازے سے ہی لیا تھا اور اس ساوس میں صرف اور صرف جو ایکسپورٹیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اس میں لمس نہ فارم ہونے دیں اس کو میں نے بلکل ڈرائی روست کیا ہے کچھ سیکنڈز کے لیے آپ سمجھیں ایک منٹ بھی نہیں کیونکہ اس میں سے فوراں جو ہے نا ہی کانا شروع ہو جاتی ہے تو مسلسل چمچ چلاتے ہوئے آپ نے اس کو بلکل تھوڑی سے ٹائم کے لیے کرنا ہے ڈرائی روست اور اس کے بعد اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں مکھن اور مکھن جو ہے میں یہاں پہ لے رہی ہوں بازار کا آپ کے پاس اگر گھر کا ہے تو گھر کا بھی یوز کر سکتے میرا پاس گھر کا تھا لیکن وہ نہ فریز ہوا ہوا تھا تو اس لئے میں نے یہ سوچا کہ میں جو ہے نا بازار والا ہی استعمال کر لیتی ہوں اور سیکنڈ لی یہ ہے کہ اس میں کیونکہ تھوڑا سا ہمیں نمک ایڈ کرنا ہی ہے تو میں نے یہ سوچا کہ یہ جو سالٹیڈ بٹر ہے نا یہ پھر اس میں استعمال ہو جائے تو بہتر ہے اس کے بعد جی اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے اس میں دودھ ایڈ کر دینا اور دودھ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اگین وہی کہ چمچ چلاتے رہے تاکہ لمس فارم نہ ہو اور سننے میں آیا ہے کہ اگر آپ لکڑی کے چمچ سے بناتے ہیں تو لمس فارم نہیں ہوتے مجھے آئیڈیا نہیں ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے لیکن میں نے واقعی لکڑی کے چمچ سے بنایا تھا اور لمس نہیں بنے تھے لیکن اس چیز کی کوئی اوٹھینٹی سٹی مجھے نہیں پتا ہے بہرحال جی اس کے بعد جو ہے اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ اور ایڈ کرتی رہوں گی اس میں جو ہے آپ کریم چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اترائیس پیڈزا چیز تو بیسٹ لگتی ہے اس کے جو سٹرنگز بنتے ہیں نا مزا آ جاتا ہے لیکن میرے پاس جو ہے ہومیڈ چیز رکھا ہوا تھا اور کیونکہ ظاہر ہومیڈ چیزوں کی اتنی جو ہے وہ شیلف لائف نہیں ہوتی تو مجھے تھا کہ میں آج وہ ہی کنزیوم کر لوں تاکہ یہ سوس میں جو ہے نا وہ استعمال ہو جائے گا تو بس یہاں پہ یہ تھوڑا سا جیسے ہی کک ہوگا تو اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کر دیا تھا بلکل تھوڑا سا نمک اور ساتھ میں بلیک پیپر آپ چاہیں تو وائٹ پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے لیکن مجھے اس کی سمیل جو ہے نا وہ تھوڑی سی پنجنٹ لگتی ہے اس لئے میں ذرا جو ہے نا وائٹ پیپر کا میں استعمال کرتی ہوں اور جب مجھے لگا تھا کہ یہ جو ہے اب تھوڑا کابو سے باہر ہو گیا زیادہ گرم ہو رہا ہے تو میں نے اس کو دو منٹ کے لیے چولے سے اتار کے تو اچھی طرح اس میں چمچ چلا دیا تھا تاکہ یہ جو ہے نا بلکل ایون ہو جائے اور میں نے تھوڑا سا ٹھیک رکھا تھا آپ لوگ چاہیں تو اس کو جتنا مرضی پتلا اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور بس یہاں میں میں اپنا پلیٹر انجوائے کروں کہ آپ کو ویلوگ اچھا لگ ہے تو دو گیوٹا تھامز اپ فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائے گی آپ لوگوں سے بہت جلدی ملاقات ہوگی اللہ حافظ